مہنگائی کا ایک اور سنامی عوام سے تھوڑا دور حکومت کا منی بجر تیار متعدد اشیاء پر ٹیکس چھوٹ ریایات اور مراعات ختم ہو جائیں گی ایف بی آر نے آئی ایم ایف کی شرط پر مجتمل منی بجر توسیق کے لیے لارڈ ڈویجن کو بھیجوا دیا ترمیمی فائنانس بل میں شیڈیول چھے کے ختمے یا ترامیم سے ساڑھے تین سو ارب روپے کی ٹیکس مراعات ختم ہو جائیں گی موبائل فانس، ٹیشنری، پیک فوڈ آئیٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان سیکٹر اور مخصوص شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ کا بھی مکمل طور پر خاتمہ متبکے ترمیمی بل کابینہ کی منظوری کے بعد صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ یا اسمبلی سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا مینی بجٹ مرشد کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سخت رد عمل کہا یہ مینی بجٹ نہیں، معاشی تباہی اور مہنگائی کا سیاہ طوفان ہے نئی قانون سازی سے حکومت آئی ایم ایف کی ٹیکس کلیکٹر بن جائے گی مینی بجٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے منظور نہیں ہونے دیں گے یہ بھی کہا سٹاک ایکسچینج نہیں حکومت کی معاشی پالیسی اور اقدامات کریش ہوئے سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈوبنے کے ذمہ دار امران نیازی ہے شہباز شریف اور چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا رابطہ مہنگائی کی بدترین صورتحال پر تشویش کا اظہار مصطفیٰ کمال بولے عوام مطالبہ کر رہے ہیں موجودہ حالات سے انہیں نجات دلائی جائے روپیہ رول گیا سٹاک میں بھی عربوں ڈوب گئے دسمبر معیشت پر ستم گر ثابت ہوا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز مندی انڈیکس پنتالیس اور چوالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حدیں بھی کھو گیا ہنگرڈ انڈیکس میں اکیس سو چونتیس پوائنٹس کی کمی تنتالیس ہزار دو سو چونتیس پر بند ہوا ڈالر بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں پیچانوے پیسے اضافے کے ساتھ امریکی کرنسی ایک سو چھہتر روپے بیالیس پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو اٹھتر پر رکا یکم جلائے سے اب تک ڈالر اٹھارہ روپے اٹھاسی پیسے مہنگا ہوا عالمی منڈی میں کمی کے باوجود پاکستان میں سونا مہنگا آٹھ سو پچاس روپے اضافے کے ساتھ فی تولہ ایک لاکھ تیس ہزار چھ سو پچاس روپے کا ہو گیا آئی ایم ایف نے چھ ارب ڈالر کے بدلے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا گورنر پلجاب چودری سرور کی اپنی ہی حکومت کی معاشی پالیسیز پر کڑی تنقید لندن میں تقریب سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف نے جو ڈالر دیئے وہ کرز ہے کوئی خیرات نہیں پارٹی کی طرف سے عہدہ چھوڑنے کا کہا جانا جھوٹ ہے کرپشن کے خاتمی کی پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم امران خان کا پھر واضح اور دوچوں کو اکف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ممران کو ہدایت کی جو کوئی کرپشن پر مٹی ڈالنے کی کوشش کرے مجھے بتائیں سابقہ حکومت کے کرپشن کیسز کو منظر عام پر لائے جائے موجودہ دور حکومت کی کرپشن کو بھی بنکاب کرے کرپشن کو سپورٹ کرنے والے کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں کرپشن کرنے والا جو کوئی بھی ہے قانون کی گرفت میں لائیں وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت احساس راشن پروگرام سے متعلق اجلاس امران خان نے کہا حکومت عام آدمی کو ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے غریب ترین افراد کو ارشیہ ضروریہ پر سبسیڈی دے رہے ہیں پنجاب کا جو نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ منظور ہو جائے گا جس کے بعد کہ پنجاب میں بھی مقامی حکومتوں کے بزیارتی الیکشنز کا راستہ جو ہے وہ ہمار ہو جائے گا الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمین کر دی ہے الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ہی ہوگا حکومت نے اپنی پوزیشن اور موقف کو واضح کر دیا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں سے متعلق بحث وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں حکومت ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کو ہر مدد فراہم کرے گی مشین پر انتخابات کرانے سے کم خرچہ ہوگا یہ بھی کہا کہ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ چند روز میں منظور ہو جائے گا اتحادیوں سے بلدیاتی انتخابات پر اچھی گفتگو ہوئی حکومت کے موسر اقدامات سے مہنگائی کم ہو رہی ہے ای وی ایم کا استعمال اوورسیز کو ووٹ کا حق مل گیا انتخابی اصلاحات نافذ صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیئے وفاقی وزیر شبلی فراس کہتے ہیں آئندہ الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ہوں گے الیکشن کمیشن کے پیرامیٹرز پر مشین تیار کی گئی اب الیکشن کمیشن نے تیع کرنا ہے کون سی مشین استعمال کرنی ہے امید ہے جلد ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا پیمبر ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اسی دارے کو چلا سکے وہاں پہ تو جانا آپ یہاں پہ ان کو ایک کھارا بنا رہے ہیں ابھی وہ ہم سے ہمارا تشخص ہی چھین رہے ہیں ہماری پہچان ہی چھین رہے ہیں تو سر اس کو ہمارے سیکیور کیا جائے سکولوں میں تعلیم کی چھٹی اسادزہ سڑکوں پر آن ڈیوٹی وفاقی تعلیم ادارے مینسپل کارپریشن کے ماتحد کرنے کے خلاف اسادزہ ڈٹ گئے تیسرے دن سرکاری سکول بند رہے ہزاروں اسادزہ اور ملازمین کا احتجاج پریس کلپ سے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانی مارچ رکاوٹیں ہٹا کر شہرہ دستور پر دھر نہ دیا پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی رحمہ نونلی خواجہ عاصف یک جہتی کے لیے پہنچے اسادزہ کے مطالبات کو جائز قرار دیا آرڈیننس کے خلاف آخری حد تک جانے کا اعلان کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آرڈیننس واپس لینے تک سکول بند رکھنے کا اعلان کہا اسادزہ سرکاری ڈیوٹس کا بھی بوائیکارٹ کریں گے شام کو دھرنا ختم کر دیا گیا وفاقی تعلیمی اداروں کو میئر کے ماتحد کرنے کا مشورہ کس نے دیا ایوانِ صدر میں معاملہ زیرے بحث آ گیا وفاقی وزیرِ تعلیم شفقت محمود کا اصد عمر سے شکوا کہا آپ وفاقی نظامتِ تعلیمات سے متعلق شک پر مشورہ ہی کر لیتے اصد عمر نے جواب دیا میری اس معاملے میں زیادہ انپٹ شامل ہی نہیں شفقت محمود نے کہا پتا چلا تھا کہ آپ نے تعلیمی اداروں کو میئر اسلام آباد کے ماتحد کرنے کا مشورہ دیا تھا ان کو خدشہ ہے کہ وہ محلے کے کاؤنسلر کے ماتحد آ جائیں گے اصد عمر بولے اسادزہ کو ایک اہم خدشہ پلوٹ کے نام ملنے کا بھی ہے متحدہ آپوزیشن ڈٹ گئی 6 دسمبر کو پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹری کی ان کیمرہ بریفنگ کے بوائیکارٹ کا اعلان اعلامیے میں کہا وزیراعظم کے رویے اور مشترکہ اجلاس میں قانون سازی پر احتجاج ان بوائیکارٹ کیا گیا وزیراعظم خود اہم ترین اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے حکومت کی طرف سے پارلیمان کو ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے کا وطیرہ اپنایا گیا وزیراعظم نمائشی کردار ہیں پارلیمان کو مسلسل نظر انداز کر کے ان کیمرہ بریفنگ سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے کیا تئیس کروڑ عوام کی حالت قومی سلامتی کا معاملہ نہیں حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کرے فوری شفاف انتخابات کرائے مسلم اگنون کے شاہد خاکان عباسی کا مطالبہ مہنگائی پر خوب برسے کہا جلد پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا ترجمان صرف جھوٹ بولتے ہیں اوپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں اب الزامات سے کام نہیں چلے گا جنہیں پاکستان کے عوام بھی نہیں جانتے وہ حکومتی ترجمان ہیں حکومتی کرپشن چیرمن نیب کو نظر نہیں آتی جلد وزیراعظم سے لے کر وزرہ تک سب کے کچھے چٹھے کھلیں گے تبدیلی سرکار کی بلدیاتی نظام میں ایک اور تبدیلی پنجاب میں ویلج اور نیبر ہوت کانسل کے الیکشن بھی جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان صوبائی حکومت نے مسابدہ قانون میں تبدیلی کر دی مزیراعظہ عثمان بزدار نے منظوری بھی دے دی ترمیم کے بعد نشلی سطح پر بھی انتخابات جماعتی بنیادوں پر براہ راست ہوں گے صوبائی حکومت کا بلدیاتی اداروں میں سپیشل افراد کو نمائنگی دینے کا بھی فیصلہ خصوصی افراد کے لیے نشست مختص میر کے لیے ڈسٹرک کابینہ میں دو خواتین کو لازمی رکھنا بھی ایکٹ کا حصہ بنا دیا گیا پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام تحریک انصاف اور مسلم لی کاف میں بریک تھروں اتحادی جماعتوں میں معاملات تیپا گئے مشاورت سے بلدیاتی نظام کا نیا سیٹ اپ تیپا گیا گجرات اور سیال کورٹ میں بھی میٹروپولیٹن کارپریشنز ہوں گی میٹروپولیٹن میں لارڈ میر ہوگا نیا بلدیاتی نظام پر سندھ میں اپوزیشن کا اعلان جنگ ایم کیو ایم پاکستان سڑکوں پر کمر نوی جمیل نے کہا پی بس پارٹی نے تمام اختیارات شہری سندھ کی عوام سے چھین لیے نیا بلدیاتی قانون تاریخ کا بدترین کالا قانون ہے مسیم اختر بولے عدالتوں اور وفاقی حکومت کی معاملے میں فوری ایکشن لینا ہوگا کراچی کے عوام امران خان سمیت کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے پی ٹی آئے کا بھی احتجاج کا اعلان سندھ حکومت کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیش کش سعید غنی نے کہا اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے کراچی والوں پر بجلیاں گرانے کی تیاری کے الیکٹرک کی بجلی ایک روپیہ ارتیس پیسے مہنگی کرنے کی سفارش اکتوبر کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مت میں نیپرا میں درخواست پر سمات فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے حکم پر پاکستان اگریکلچر ریسرچ کانسل کے ملازمین کی بحالی غیر قانونی قرار عدالت نے کہا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی یا نیشنل اسمبلی بغیر قانون سازی کے صرف ہدایات سے اگزیکٹیو اختیار استعمال نہیں کر سکتی چیپ جسٹس اتر بن اللہ نے کہا یہ مرسی کورٹ نہیں ہے یہ کورٹ آف لاؤ ہے حویلیاں حسن عبدال ایکسپریس وے کی تعمیر میں عربوں روپے کی بے ذابطنیوں کا انکشاف پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس آڈٹ ریپورٹ میں کہا گیا ایکسپریس وے کی تعمیر میں چار عرب روپے کی مالی بے ذابطنیاں کی گئی ناکس میٹیریل استعمال کیا گیا موٹر وے کے ملتان سکھر سیکشن کی تعمیر میں بھی دو عرب روپے کی بے ذابطنیاں ایک طرف محلت دوسری طرف کیس رکھوانے کی درخواست ناہلی کیس میں فیصل وارڈا الیکشن کمیشن میں پیش جواب جمع کرانے کے لیے مزید ایک ماہ کی محلت مانگ لی سینیٹر کو آخری موقع دے دیا گیا فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن میں کیس رکھوانے کے لیے پھر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائے سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم نسلہ ٹاور کی صرف دیواریں ہی گری چار سو مزدور تین شفٹوں میں دن رات کام کر کے بھی فلیٹس کی دیواریں گرا سکے ظلہ انتظامیہ کے مطابق چالیس فیصد کام مکمل ہو گیا پلرز کو کٹنے کا کام ایک دو روز میں شروع کر دیا جائے گا امارتوں کی تعمیر سے متعلق ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جا رہا ہے لوگ خود رجوع کریں گے وزیر اطلاع سعید غنی کی نیوز کانفرنس کہا پنجاب میں چھ ہزار سوسائٹیز کو ریگولر کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا سندھ حکومات کوئی آرڈیننس لاتی ہے تو احتراز کیا جاتا ہے گورنر سندھ کو پہلے آرڈیننس کا مطالعہ کرنا چاہیے پی ٹی آئی چاہتی ہے سندھ میں بد امنی رہے نازم جوکھیوں کا تلکیس تفتیشی آفیسر مقدمے کا چالان جمع کروانے میں ناکام عدالت برہم پوچھا تحقیقات مکمل کرنے میں اور کتنے دن لگیں گے تفتیشی نے دس دن کی مہت مانگ لی سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی سانس کی بیماریاں آم آنکھوں میں جلن لاہور سمیت پنجاب ہر میں ہر طرف سماغ ہی سماغ شہری پریشان صبح اور رات کی اوقات میں فضا سانس لینے کے لیے انتہائی مزر قرار نئی دہلی میں اقدامات مزید سخت بھارتی دارل حکومت میں سماغ کے باعث سکول تا حکم سانی بن بھارتی سپریم کورٹ کا ناکافی اقدامات پر اظہار برہمی کرونا کی نئی قسم پنجے گارڈ نے لگی اومیکرون امریکہ فرانس یونان اور بھارت تک پہنچ گیا امریکہ میں ایک بھارت میں دو کیسز ریپورٹ وائرس چوبیس ممالک تک پھیل چکا عالمی دارہ صحت نے ویکسین کو ہی واحد حل قرار دے دیا سائزدانوں کے مطابق ہر دو ماہ بعد کرونا کی نئی لہر ریکارڈ کی گئی ان کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ کم ہے بوسٹر شارٹ ضروری ہے برطانی حکام نے ویڈینٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی انٹی بوڈیز دوا کی منظوری دے دی سیکرٹری جنرل یون نے مختلف ممالک پر سفری پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا اومیکرون کو شکست دینے کازم ان سیو سی نے کمر کرس لی ویکسینیشن کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی صوبوں کو خصوصی ہدایات جاری نئے ویڈینٹ کا پھیلاؤ روکنے کا واحد حل ویکسین کو قرار دیا ملک بھر میں وبا مزید آٹھ زندگیاں نگل گئی تین سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ اکوامی متحدہ کے مشن میں خدمات انجام دینے والے پاک فوج کے حوالدار محمد شفیق شہید آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار محمد شفیق نے سنٹرل افریقن ریپبلک میں خدمات کے دوران جام شہادت نوش کیا نماز جنازہ ابائی لا کے میاں چننوں میں ادا پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا بلدیاتی ملازمین اور حکومت کی لڑائی میں عوام پس گئے سندھ میں صفائی کی صورتحال اپتار جگہ جگہ گندگی اور کونے کا پہاڑ بن گئے گلی محلے غلازت سے بھر گئے شہریوں کا سانس لینا دو بھر ملازمین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک احتجاد جاری رکھنے کا اعلان نومبر میں ریکارڈ برامداد پاکستانی تاریخ کی سب سے زیادہ دو اشارہ نو بلینڈ ڈالرز ریکارڈ کی گئی وزیر مملکات فروق حبیب کا ٹوئیٹ لکھا برامداد پچھلے سال نومبر سے چونتیس اور نومبر دو ہزار اٹھارہ سے سنتالیس فیصد زیادہ ہے قائم مقام گورنر پنجاب چوتری پرویز الہی سے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ساجد احمد بھٹی کی ملاقات پرویز الہی نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے پنجاب اسیملی کی کمیٹیاں کسی کو بھی طلب کر سکتی ہیں سرکاری محکموں کو اسیملی بزنس کا فوری جواب دینا چاہیے جہلم میں اکتالیس وی پاکستان آرمی رائفل اسوسیشن کے مقابلوں کی اختتابی تقریب آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں کو ٹروفیز دی کہا نشانہ بازی میں مہارت فوجی تربیت کا ترہ امتیاز ہے